اطاعت گزار ہوتی ہے کہ ایک نیک بیوی بزار کی روایت میں آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا گیا تھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں کس کا حق سب سے بڑھ کر ہے جو لوگ دنیا میں ہیں ان میں کس کا حق سب سے بڑھ کر ہے تو آپ نے فرمایا اور جواب دیا تھا اس کے خاوند کا اس کے ہزبنڈ کا اس کے پتی کا اس کے شہر کا عورت پر سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے بتا چلا کہ عورت کو سب زیادہ اطاعت کس کی کرنا ہے شہر کی عورت کو سب زیادہ اطاعت کسی کرنا ہے شہر کے لیکن معروف میں ہر مسئلہ ایسی ہے والدین کی اطاعت کرنا ہے معروف میں شہر کی اطاعت کرنا ہے معروف میں حاکم کی اطاعت کرنا ہے معروف میں اچھائی میں برائی میں نہیں یہ بات ہے کہ اصول ہے شریعت کا تو اس کی اطاعت کرنا ہے اندرکی کیوں بتا رہا ہوں ہمارے پاس اب اصول کیسا یہ بھی سیکھ لیجی آپ شادی سے پہلے اور شادی کی بات کرو شادی سے پہلے معاملہ کیسا ہے اللہ اس کے رسول اللہ اس کے رسول کہا اس کے بعد ماں کا حق اس کے بعد باپ کا حق ایک لڑکی کے لیے یہ رائز سیکنڈ شادی شدہ ہے تو حق بدل جاتے ہیں پہلا کہ اللہ حق کا پھر اس کے رسول کا اور اس کے بعد اس کے شہر کا پھر اس کی ماں کا اور پھر اس کے والد کا درجہ آتا ہے یہ بات اگر عورتیں سمجھ لے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا ہر بار مسئلہ ہی شروع ہوتا ہے میرے امی نے یہ بولے آپ اب کسی اور کے نکاح میں اب آپ کا شہر آپ کا ذمہ دار ہے امی بھی ہے لیکن اب بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں بزار کی ہوایتیں پہلہ حق اس کے شہر کا ہے ماں کو نہیں کہا اچھا آپ کہیں گے ماں کا درجہ پھر رہتا اللہ رسول کے عدو حدیث کا آگے کا جملہ سن لیجئے تو بات باز ہوئیں گے اس کے خواب ان کا ماں یہ عائشہ نے عرض کیا مرد پر کس کا حق سب سے زیادہ ہے لوگوں میں تو کہا اس کی ماں کا اللہ رسول کے بعد ماں مرد کے لیے ماں آگے عورت کے لیے غیر شادی شدہ تو ماں ہی ہے اس کے لیے بھی پھر اس کا والد لیکن شادی شدہ ہے تو پہلے شہر پھر ماں اور باب اس لیے میں نے یہ کہا بات لیکن جب یہ مسئلہ نہیں سمجھ پاتی ہماری بہنیں اور شادی کے بعد بھی اببا کی گھر پہ ایسا ہوتا تھا ان ایشیو شاہل گولتا پھر آئے کھو میرے نکاح میں ہم تو ایسی بھکڑتے پہلے سے خلاشتے دیکھے نہیں تھے کہ تم نے ہماری حالت تو یہ تھی تمہارے سامنے سب کچھ تھا تو آپ نے کیوں کوٹ کی اپنے والد کا جبکہ اب آپ کے لیے آثورٹی آپ کا شہر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے والد کی بات نہیں مانیں گی معروف میں اس کی بانیں گے لیکن پہلے شہر اگر شہر بولتا ہے یہاں مت جاؤ اور والد بولتا ہے وہاں جاؤ تو والد کی نہیں سنی جائیں گے کیونکہ شہر اب ہے ہمارے پاہ ہماری بہنیں اتنا ہی سمجھ لینا تو اکثر جگڑے ختم ہو جائیں گے اکثر جگڑے ختم ہو جائیں گے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو ایسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگا سوشل میڈیا پہ جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سرچ کریں جیسا کلا